رات کا ایک بجے کا سمجھ تھا تب ہی میرے دروازے پر کھٹ کھٹ کی آواز آئی میں نے اٹھ کر دیکھا تو تین وقتی میرے دروازے کی جوکھٹ پر تھے ان میں سے ایک وقتی کو میں جانتا تھا میں نے انہیں بلائی اور بٹھایا انہوں نے مجھے ایک جنم پتری دی اور کہا کہ اسے ایک رپیہ وچار کیجئے میں نے جیسے ہی جنم پتری دیکھی اس کا پورا ادھیان کیا اور ان سے کہا کیا یہ وقتی زندہ ہے ان میں سے ایک وقتی نے کہا ہاں ابھی تک تو زندہ ہے میں نے کہا تین دن بعد اس وقتی کی موت ہو جائے گی اور وہ بھی بہت تڑپ تڑپ کر مرے گا انہوں نے مجھ سے کہا اس کا کوئی اپائے کہ اس وقتی کی جان بچائی جا سکے میں نے سیدھا اور سپشٹ کہا کچھ نہیں ہو سکتا چوتش ویجیان ایک ایسا ویجیان ہے جو کبھی بھی غلط بھوشیوانی نہیں کرتا پر میں نے ان سے کہا ہاں اگر اس وقتی کی موت کو آسان بنانا ہے تاکہ وہ تڑپ تڑپ کر نہ مرے تو کچھ اپائے بتائے جا سکتے ہیں میں نے ان سے کہا کچھ دان پون کیجئے کچھ گائے کو چارہ ڈالیے گھڑ ڈالیے جس سے کہ اس وقتی کی موت آسان ہو جائے اور وہ زیادہ تڑپ تڑپ کر نہ مرے ان وقتیوں میں سے ایک وقتی اس مرنے والے وقتی کا ماں ماں تھا اس نے مجھ سے بڑے ہی تیکھے لفظوں میں کہا کیا تم پھکوان ہو جو اچھا تم کہو گے ویسا ہو جائے گا ہم نہیں مانتے ان چیزوں میں میں نے ان سے کہا تب آپ یہاں سے جا سکتے ہیں ان میں سے ایک وقتی میرا شیش یہ تھا اس وقتی نے ان سے کہا کہ میں نے اس وقتی کو ہزار بار عزم آ چکا ہوں اور اس کی کہی باتیں کبھی غلط نہیں ہوتی پر وہ وقتی جو گصے میں تھا وہ برا بھلا کہہ کر وہاں سے چلا گیا پہلا دن بھی تھا وہ وقتی جو مرنے والا تھا اس سے اوسہنی پیڑا ہو رہی تھی میں نے اپنے شیشے کو فون کیا کہ اس وقتی کی اس بچے کی حالت کیا ہے تو اس نے کہا وہ بچہ بہت تڑپ رہا ہے پر اس کے ماما نے دان پونے کی بات کو خیسرے سے نکار دیا اس نے کہا یہ سب پاکھنڈ ہے اس وقتی کو میں ماما نہیں کنس ماما ہی کہوں گا کیونکہ اس نے اس بچے کی جان کی پروانہ کرتے ہوئے اسے تڑپتہ چھوڑ دیا اس دان پونے سے کتنا خرچایا تھا چار سو پانسو ہزار روپے کسی وقتی کی جان سے بڑھ کر تو وہ ہزار روپے نہیں تھے دوسرا دن بیتا وہ اور زیادہ تکلیف میں تھا میں نے پھر فون کیا اگر وہ نہیں کر رہا ہے تو ہم کراتے ہیں تو اس وقتی نے کہا وہ وقتی جو اس کا ماما تھا وہ کسی کو دان پون کرنے بھی نہیں دے رہا ہے اور اسی طرح تیسرا دن بھی بیت گیا اور وہ بچہ تڑپ تڑپ کے مر گیا پر اس وقتی کا ٹس سے مس نہیں ہوا اس نے کوئی دان پون نہیں دیا اس کے بعد وہ سمان دان پون کرنے کیلئے میرے پاس لے کر آئے میں نے ان سے کہا اب اس دان پوننے کا کوئی فائدہ نہیں دوستو یہ کہانی میں نے آپ کو صرف اس پرسنگ سے جوڑنے کیلئے بتائی ہے کہ ہم اکثر مرے ہوئے لوگوں کا شراط کرتے ہیں ان کا دان پون کرتے ہیں ان کے لئے چیزیں دیتے ہیں پر میں آج آپ سب سے بتانا چاہوں گا کہ مرے ہوئے وقتی کا دان پون کبھی بھی نہیں لگتا جو وقتی زندہ ہے اس کے لئے کچھ کیا جا سکتا ہے ہاں جوتش میں اس کے لئے دان پون کے ذریعے اس کے کچھ اپائے بتائے گئے ہیں پر ہم جیتے جیتے ان کے لئے کچھ نہیں کرتے پر مرنے کے بعد وشال مرتیو پوچ پندرہ پندرہ بیس بیس پندیتوں کو دان پون ہری دوار میں جا کر دان پون کرتے ہیں اور شرادوں میں ان کے نمت بہت زیادہ دان پون کرتے ہیں پندیتوں کو پر میں یہاں پر ایک بات سپسٹ کرنا چاہوں گا کہ یہ دان پون صرف اور صرف آپ کو لگے گا آپ کے اس مرت وقتی کا اس سے کچھ بھی لینا دینا نہیں ہے سینٹفیک طریقے سے اگر میں بات کرو تو اگر وقتی زندہ ہے اس کو دوائی دو وہ دوائی کھا لے گا اس دوائی کی اس شریر کے اندر کچھ کریا ہوگی اس کریا کے ذریعے آپ کا شریر کچھ پرتی کریا کرے گا اور امید ہے کہ آپ اس سے ٹھیک ہو جاؤ مرت وقتی جو مر چکا ہے اس کو اگر آپ دوائی دلاؤ تو وہ دوائی نہیں لے گا کیونکہ اس کے اندر چیتنا ہی نہیں ہے آپ زندہ وقتی کو تھوڑی سی آگ لگا دو تو اس کے ففولے ہو جائیں گے تھوڑی سی اپچار کرو تو وہ ٹھیک ہو جائے گا مرے ہوئے وقتی کو آپ آگ میں جلا دیتے ہو وہ افتک نہیں کرتا کیوں کیونکہ اس کے اندر چیتنا تو ہی ہی نہیں جب تک وقتی چیتن ہے تب تک اس کے اوپر سبھی کریاں کام کرے گی چاہے وہ جوتیش ہو چاہے وہ دان پونے ہو چاہے وہ تنتر منتر کسی بھی پرکار کی کریاں ہو وہ اس کے اوپر کام کرے گی مرد وقتی کی اوپر ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا تو امید ہے آپ کو ہمارا پوڈکاسٹ سپریچول سائنس پسند آ رہا ہوگا ایسی ہی سائنٹفک طریقے سے میں آپ کے بھرم کھولنے کی کوشش کروں گا جو ہمارے قطع دھرم گروہ نے سلا رکھے ہیں میرا مقصد صرف وصرف یہ ہے کہ ہم اس پرم شکتی تک پہنچے اور اس کے راستے میں جو رکھاوٹے ہیں انہیں دور گیا جائے دھنیوا